محمد شہزاد فریدی تفصیلات کے مطابق کمیر شریف میں آٹھ سال پہلے ایم پی اے ارشد ملے کی خصوصی کاوش سے نادرہ آفیس کا آغاز تو کر دیا گیا تھا لیکن اہلیان کمیر اور گردنو کے لوگوں کے ترپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے نادرہ منیجمنٹ نے جدید ترین سہولیات سے آراستہ نئے خوبصورت نادرہ آفیس کا تحفہ دے دیا جس کا باقاعدہ افتتہ دو جنوری دو ہزار تیس کو دی جی ملتان ریجن میجر ریٹائر سید تنویر عباس نے ریبن کاٹ کر کیا اس نئے آفیس میں مرد و خواتین معذور افراد کے لیے الگلگ کانٹرز سائلین کے لیے بیٹھنے کا بہترین اور کشادہ انتظام مسجد واشونز اور انفارمیشن ڈس جیسی سہولیات بھی میسر ہیں دی ایم نادرہ سائیبال عمران صدیق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اہلیان کمیر کو اس نئے آفیس کی مبارک بات دی اور یقین دیہانی کروائی کے آگے بھی نادرہ کی طرف سے عوام کو سہولیات دیتے رہیں گے نادرہ آفیس کمیر کے انچار جناب لیاقت علی کی شب و روز محنت اور خصوصی دلچسپی کے بدولت اس علاقے کا بہترین آفیس بنوانے میں اپنا برپور کردار ادا کیا اس نئے جدید آفیس کے قیام پر اہلیان کمیر نے نادرہ منیجمنٹ کا اور اس احسن اقدام پر شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا جی اسلام علیکم اچھا میں اہلیان کمیر کے لوگوں کو آج اس مبارک دن پر ان کو مبارک دوں گا کہ آج کے دن ان کے شہر میں ہمارا ایک سویل اسٹیبلش آفیس آپریشنل ہو گیا ہے تاکہ جو عوام کی نادرہ کے لیٹر جتنی سرویسز تھی ان کے لیے ان کو آنا پڑتا تھا اور بڑا ہمارا جو پہلے سیٹ اپ تھا وہ بڑا پوتیٹک تھا اس میں لوگوں کو کافی بیٹھنے کی مشکلات تھیں واش روم کے عشو تھا اور کافی سری چیزیں تھیں جو ہم نے سٹیٹ آف دی آرٹ نیا کمیر حافظ بنا کے اس مسئلے کو کمیر کی عوام کے لیے پومننٹی مستحل کر دیا ہے اور انشاءاللہ نادرہ اسی طرح اپنی سرویسز جنرل پپلک کے لیے جاری رکھے گا تینکیو بہت شکریہ اسم اللہ دا تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ